تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے جانب سے صوبہ سندھ میں پاکستان پیپس پارٹی کے منتخب حکومت ختم کر کے وہاں گوانا راج لگائے جانے کی بات پچھلے دو پرسوں سے تواتل کے ساتھ کی جا رہی ہے تاہم مستقبل قریب میں ایسا کوئی امکان اس لیے نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس ایسا فیصلہ کرنے کے لیے امن و آمہ یا کسی اور حوالے سے فیلحال کوئی قانونی اور آئینی جواز موجود نہیں تاہم وفاقی حکومت صرف ایک طریقے سے سندھ میں تبدیلی لاسکتی ہے اور وہ ہے صوبائی اسمبلی کے اندر وزیرعالہ مراد علی شاخ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لاکر انہیں اخترائے جانا لیکن اگر سندھ اسمبلی میں نمبر گیم پر نظر ڈالی جائے تو موجودہ حالات میں اپوزیشن کی ایسی کسی تحریک کا کامیار ہونا نامنکن نظر آتا ہے تحریک انصاف کی مرکز میں حکومت کے قیام کے بعد سے ہی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی تبدیلی کی بازگر سنائی دے رہی ہے لیکن ہمیشہ تبدیلی حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ اسمبلی میں اکسریت کی وجہ سے وفاقی حکومت سندھ حکومت کو گرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے قیام پاکستان سے لے کر حکومتیں گرانے اور بنانے کا سلسلہ جاری ہے ماضی میں بھی سندھ کی اکسریتی جماعت پیپلز پارٹی میں جور توڑ کے ساتھ سیاسی اکسریت سے حکومت بنانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں سن 2018 کے عام انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی نے سندھ میں اکسریت حاصل کر کے حکومت بنائی بعض وفاقی وزراء کے بیانات سے یہ بات سامنے آئی کہ سندھ میں سیاسی دعو پیچ کھیلنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں لیکن کوششوں کے باوجود وفاق کو کامیابی حاصل نہ ہوئی زیادہ کاروں کے مطابق ایک بار پھر سندھ میں بڑی تبدیلی کی خبریں گردش کر رہی ہیں لیکن پیپلز پارٹی کو سندھ اسمبلی میں حاصل اکسریت کی وجہ سے سندھ حکومت کی تبدیلی کی خبریں سچ ہوتی نظر نہیں آتی سندھ اسمبلی میں اس وقت حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو 108 عراقین پر مشکل عوان میں سے 99 نشستوں کے ساتھ برطری حاصل ہے اس کے مدد مقابل پاکستان تحریک انصاف تیس عراقین سبائی اسمبلی کے ساتھ دوسرے متحدہ قومی مومنٹ 21 نشستوں کے ساتھ تیسرے جبکہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یا جی ڈی اے چودہ ایم پی ایس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے تحریک لبیق پاکستان تین اور ایم ایم اے کا ایک ایم پی ای بھی سندھ اسمبلی کے عراقین میں شامل ہے سندھ اسمبلی کے 108 عراقین پر مشکل عوان سے پیپلز پارٹی کی 99 نشستیں نکال دی جائیں تو باقی انہتر نشستیں رہ جاتی ہیں اور اگر انہیں اپوزیشن اتحاد بھی سمجھ لیا جائے تو وہ وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہف کے خلاف کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے کم از کم 17 ایم پی ایس کو پیپلز پارٹی سے ہٹ کر اپوزیشن کے نامزد وزیراعلا کو ووٹ دینا پڑے گا ماضی کے برقص اکثریتی جماعت کو حکومت سے نکالنے کے لیے فارورڈ بلاک تشکیل دینے کی کوئی آئینی گنجائش بھی موجود نہیں کیونکہ آئین کے مطابق سیاسی جماعت میں فارورڈ بلاک بنانے والے عراقین اسمبلی اپنے انشستیں کھو بیٹھیں گے آئین میں واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی پارٹی میں فارورڈ بلاک بنانے اور پارٹی کی عادت کے فیصلوں سے انحراب وزیراعلا کے انتخاب میں پارٹی سربرا کے فیصلے کے مطابق ووڈ نہ دینے یا وفاداری تبدیل کرنے کی صورت میں متلکہ پارلیمنٹیرین اپنے انشست سے ہاتھ دھو بیٹھے گا کیونکہ وزیراعلا کا انتخاب خفیہ رائشماری کی وجہ اوپن ووٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے جس کی وجہ سے پارٹی سربرا کی ہدایت سے انحراب کرنے والے رکن کا سامنے آنا یقینی ہے جس بنا پر پارٹی کی طرف سے اس کی رکنیت منصور کی جا سکتی ہے قانون کے مطابق پارٹی پولیسی سے روکردانی کرنے والے رکن کے خلاف آئینی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے اور اس کے خلاف الیکشن کمیشن کو ریفرنس بجوایا جا سکتا ہے اسی طرح وفاداری تبدیل کرنے اور فارورڈ بلاک بنانے والوں کو آئینی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پارٹی سربرا کو آئین کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ پارٹی فیصلوں کی خلاف ورزی کرنے والے آرکینی اساملی کے خلاف ریفرنسز بجوا سکتے ہیں اس لئے مستقبل قریب میں سندھ حکومت کی تبدیلی کے امکانات مدھوم نظر آتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا